اب میں موجود ہوں میرے کیامرے میں دکھائیں گے اس وقت ہیوی انڈسیز ٹیکس لائک کا یہ سٹال ہے اور اس وقت ان کی جو مصنوعہ جدید تیار کرتا ہے وہ ہیدر ٹانک ہے جو کہ اس وقت نمائش کے لیے برپور اس وقت اگر ہم بات کر لیں فاران ڈیلی گیرز کی جو توجہ وہ اس کی جاندے مرکوز ہے موجود ہے انزا اکیل انزا کیا اس کے فیچرز ہیں بتائیے ہمارے ناظرین کو بول کے ناظرین کو اس وقت آپ کو جو ہے وہ ایشی ابل کے پورے یورپ تک جائے وہ بول دیکھا جا رہے کیا گئیں گے جی بالکل ایچ ایٹی نائنٹین سیوڈی ون سے دیفنس پروڈکشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے آؤٹ اوٹ اوال دو پروڈکس بی ہاف آر فلیکشپ پروڈک ٹانک ہیدر ہیدر جو ہے وہ تھرڈ جنریشن پلس ٹانک ہے اور یہ مشین جو ہے وہ دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی فائر کر سکتی ہے سیکنڈلی دا کروزنگ رینج اس پور سیونٹی کلومیٹرز ان ون ٹانک اور اس کے علاوہ اس میں آٹو ٹریکر کی سہولت موجود ہے جو گنر اور کمانڈر دونوں آٹو ٹریکر کی مدد سے آٹوماتیکلی ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اگر میری کیامرہ میں اس وقت دکھائیں گے فیچرز تو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کی جو اس پر ساخت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جدیو ٹکنالوجی ہے پاکستان کی یہ تیار کرتا ہے اس وقت جو یہ مشنوات یہاں مختلف ایک ہے بھی جو تمام ویپنز جو یہاں موجود ہیں اب ہم چلیں گے ایک اور جو ہے وہ پی او ایف کے سٹال پہ پاکستان ڈاڈنس ٹریکٹری کے سٹال پہ کہ وہاں ہم دکھائیں گے آپ کو کون کون سی گنس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور وہاں کتنے بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں کون کون سی ڈیالیگیٹس ہیں اور کچھ ایم او یوز بھی ہوئے آئیے چلتے ہیں مرساہ اس دفعہ جو نئے ایم او یوز کے تعداد پاکستان اور ترکی کے درمیان میں ایک ایم او یو ہوئے جس میں پی او ایف ترکش ایک فرم ریپ کون سے ایک سو پچپن ایم ایم کی ٹرن کی سٹیٹ آف دارٹ منفیکچنگ لائن حاصل کرے گی جو ہم آلیڈی منفیکچر کرتے تھے لیکن اپنے ایمی کیپیسٹی انہینس کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے کچھ نئے ڈرونز مطارف کر رہے ہیں جس میں سے سرویلنس کومبیٹ اور سویسائیڈ ڈرونز ہیں انہینس پینیٹریشن انٹی ٹینک ایمونیشن ہے اور مائنڈ ڈیلیوری سسٹم اور لو فلائنگ کروز میزائلز جہاز ہیلی کارپٹرز کو مارنے کے لیے نئے قسم کا انٹی ایرکرافٹ ایمونیشن ڈیویلپ کی ہے ہم تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ میرے کیمرہ منٹ پر ساتھ ساتھ ہیں تھوڑا ہمیں آپ ان گنز کی جانب جو ہے وہ لے کر چلیں اور تھوڑا ہم ان کا جو ہے وہ شوکیس کر سکیں اور اس کو آپ تھوڑا ڈیفائن کرتے ہوئے بتائیں کہ ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو بول کے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کون کون سی ہے جی اس میں آپ بتائی گا پیس کون کون سی ہے جو ہم پہلے سے پریڈیوز کر رہے تھے وہ تھی جی تھری اور ایم پی فائف ان در پاسٹ فیو یرز ہم نے اس کے اندر سنائپر رائفل انٹریڈیوز کی ہے جو بیسیکلی تقریباً آٹھ سو میٹر تک دشمن کو نشانہ بناتی ہے اس کے علاوہ نائن ایم ایم ہینڈ گنز انٹریڈیوز کی ہے جو میکزین کپیسٹیٹی ایٹین کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہم نے پہلے جو رائفلز بنا رہے تھے وہ بیسیکلی باہر کا ایک ڈیزائن تھا جن سے ہم نے ٹیو ٹی کے پہتہت لیا تھا اور ڈیزائن ان کا تھا ایک ٹیو ٹی تقریباً ایک بلین ڈالرز کی ہوتی ہے اگر آپ ساری فیکٹری اسٹیبلش کریں اگر تین کیلبرز ہے تو یہ تین بلین ہو گئے ہم اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم نے نئی ٹیو ٹیز کی طرف نہیں گئے اور ہم نے پاکستان کے اندر خود اپنا ویپن ڈیزائن کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ انویسمنٹ نہیں کرنی پڑی اور اس میں ہم نے بی ڈیو ٹوئنٹی اور سی ڈیو ٹی ٹی نائن اس میں جو فارنرز ہیں ان کی سپیشلی جو ہے وہ ڈیمانڈز ہے اور وہ بائی کرنا چاہ بھی رہے ہیں اسی حوالے سے آپ کے ساتھ ایم ایوز بھی کیے گئے ہیں جی ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ جب آئیڈیاز شروع ہوا تھا تو اس وقت ہماری ایکسپورٹ والیوم جاتا وہ تقریباً آٹھ سے بارہ ملین ڈالر تھا پچھلے دو سال میں ایک بلین ڈالر کا ہم والیوم کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اتنی زیادہ ڈیمانڈی آف ویپنس کی ہم نے دو سال میں نہیں پچھلے دو سال کی ہے ہم اس کو اور بڑھائیں گے بہت بڑا نمبر دیا ہے سلمان صاحب نے ان کا کیانی ہے کہ اس کو بڑھانی کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں سیئے سپورٹ کو آپ میں موجود ہوں اس شاہگار کے ساتھ جو اس وقت پوری اگزیبیشن کے اندر اس وقت جو ہے وہ سب کے نگاہیں شاہپار سوئی جو کہ پاکستان کی لیٹس ایکنالوجی ہے اور یہ خودکش ڈرون ہے میرے ساتھ موجود ہے آسد کمال صاحب مجھ سے ہم بات کریں گے آسد صاحب کیا فیچرز ہیں کیا کچھ بتائیں گے شاہپر 3 ماشاءاللہ ہمارے پچیس سال کی میند ہے سائنٹس کی گریجولی ہم نے شاہپر 1 بنایا ہم نے شاہپر 2 بنایا اب ہم شاہپر 3 لے کر آئے ہیں اور شاہپر 3 کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پین تیس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے تیس کھنٹے ویڈاوٹ ری فیولنگ یہ ہوا میں رہ سکتا ہے اور دو ہزار پانسو کلومیٹر اس کی رینج ہے کیونکہ اس کے اندر سائٹلائٹ لکھ لگا ہوا ہے تو اگر آپ اسے لائف کا ڈرول کرنا چاہیں تو دو ڈھائیسو تک لائف کر سکتے ہیں آگے اس پہ آپ وے پوائنٹس ٹالیں اور یہ بلکل کمیونکیشن کے رابطے بلکل توڑ کے سٹیلت طریقے سے تشمن کی باؤنڈریز کے اندر آپریٹ کر سکتا ہے تشمن کی باؤنڈریز کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں یہ وہ تکنالوجی ہے جس کو دنیا اسفر دیکھ رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے